مالدار والے صحابہ کی بات ہوگی ابو طلحہ بھی ایک مالدار صحابہ ہے عثمان بن نیفانی مالدار صحابہ ہے ہمارے بے خرطاب بھی مالدار صحابہ ہے میں نے کئی مالدار صحابہ کے واقعہ دان کر دیئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مطحفہ تحائف آتے تھے آپ بھی بے تحاشہ ان کو خرچ کرتے تھے سب یہ غریب صحابہ کیونکہ خرچ کرتے تھے ایک واقعہ تو میں نے لے لیا اب ایک صحابی خود کھانے کو نہیں بسنوں کھلا رہے تھے لیکن غریب صحابہ اللہ کا مال کیسے خرچ کرتے تھے ان کا فارمولا بھی تو دیکھتے ہیں ہم لوگ میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنا صرف مالداروں کا کام ہے نہیں مال میں آپ سب کو خرچ کرنا ہے غریب اور مالدار سب کو خرچ کرنا ہے سنیے غریب صحابہ کا فارمولا مال خرچ کرنے کے بارے میں کیا ہوا کرتا تھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے ہم لوگوں کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا تھا غریب تھے ہم لوگ کچھ نہیں موجود ہوتا تھا جو ہم صدقہ ادا کریں تو ہم میں سے کوئی شخص بازار میں جاتا تھا ہم مالی کرتا تھا لوگوں کے بکٹ اٹھاتا تھا سامانی درس ادھوکے لے جاتا تھا پھر ایک بدھ کھانا لاتا تھا پھر اس کے بدلے میں وہ آدمی ایک مدھ کھانے کے اتنا پیسہ دیتا تھا جس سے وہ صحابی ایک مدھ کہتے ہیں سمجھ لیجی آپ اپروکزیمیٹلی سکس ہنڈرڈ تو سیوہننے فکٹی گرامز ٹھیک ہمیں کلو سے کم ہوتا ہے ایک مدھ ایک مدھ جو ہے اپروکزیمیٹلی سکس ہنڈرڈ گرامز یا اس سے بڑھ کر سیوہننے فکٹی گرامز ایک مدھ جو ہے اناج خریدتا تھا اتنی ہمالی کرتا تھا کہ ایک مدھ آناج خریدنے کے اتنا پیسہ ہوتا تھا پھر وہ اس کا آناج خریدتا تھا اچھیل درتا تھا اور وہ کھانا خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پیش کرتا تھا ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا وہ چیز لاکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کے صدقہ کر دیا تھا غریب کیا کرتے تھے صحابہ محلت ایکسٹر کرتے تھے اپنے کام کے بعد ایکسٹر کام کرتے تھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے جو لوگ بول رہے بھائی میں جتنا کمارہ پور نہیں رہا تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے آپ کو ایکسٹر کام کرنا پڑے گا بچے نہیں سکتے صحابہ غریب صحابہ کا فارمولا ہی ہے جب اللہ کے رسول صدقات کا انہیں بھی حکم دیتے تو یہ سمجھ گئے کہ ہمیں کسا کرنا ہے ہم آپس نہیں ہے تو یہ جاتے ایکسٹر کام کرتے کام کر کے اتنا کماتے کہ اتنا اتنا آناج کے اتنا پیسہ ہوتا آناج خریدتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم reveal آپ صلی اللہ علیہ وسلم Schweiz کو صدقات کا بیعا کرتے تھے ابو مصورط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے میں واقف ہوں جس کے پاس ایک لاکھ درہم موجود ہے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں ایک صحابی کو جس کے ایک لاکھ درہم موجود ہے اور اس وقت اہلے زمانے میں جب ہم محنت کر کے لاتے تھے اس وقت اس کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا ایک صحابی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی تھا ہم لوگ جا کے محنت کر کے لاتے تھے لاکر کما کے اللہ کرامے خرش کرتے تھے آج اس آدمی کے پاس ایک لاکھ درہم ہے لگ پتی ہے جو ایک آدمی ایک لاکھ درہم کے مالک ہے جب اس زمانے میں جبکہ ہمارے پاس دونوں کے پاس اتنی دنیاں تھا اللہ نے اتنا نواز دیا تو غریب صحابہ کیسے جمع کرتے تھے کیسا خرش کرتے تھے یہ طریقہ تھا یہ طریقہ تھا